رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے مومن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مومن بار بار فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں گناہ والی کہ انسان دو دن چھوڑتا ہے پھر وہ کر لیتا ہے حتیٰ کہ بعض دفعہ وہ گناہ زندگی بار انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن مومن کیا کرتا ہے فرمایا کہ وہ طوابا نساء وہ بہت زیادہ اللہ کے حضور توبہ کرنے والا ہوتا ہے بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے ازازکرہ زاکرہ وہ غفلت میں پڑتا ہے جب اسے کوئی یاد دلاتا ہے کہ نہیں تمہارا ایک رب بھی ہے جس کے تم بندے ہو اس کی نافرمانیاں کر رہے ہو تو وہ فوراں پھر چھوڑ دیتا ہے ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن قرار دیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور امید بھی لگتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی اہلِ ایمان میں کرے گا کہ گناہ غلطی یہ ہو جانا اور پھر انسان کو یہ احساس ہونا ادراک ہونا کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اللہ کی طرف گڑھانا یہ ایمان کی نشانی ہے اور اللہ تبارک و تعالی حدیث کنسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یبنا آدم انکم آداؤتنی و رجوتنی کہے آدم کے بیٹے جب تک تم مجھ سے مانگتے رہو امید رکھو تو میں تیری ساری گلتیاں جو تیرے اندر ہیں اگر تم سچے دل سے واقعی مجھ سے امید رکھتے ہو مجھ سے مانگتے ہو میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ انسان کے گناہ اگر وہ شرک اور کفر کے اوپر مبنی نہ ہوں تو اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیح ہے شرک اور کفر بھی اگر انسان زندگی میں اسے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی ماف کر دیتا ہے پھر فرمائے اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اسمان کی بلندیوں کو بھی پہنچ جائے اور پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے میں تیرے وہ گناہ بھی بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اے آدم کے بیٹے اگر تُو زمین و آسمان کا جو درمیانی خلا ہے یہ بھر کے بھی گناہوں کا میرے پاس آ جائے اور پھر مجھ سے معافی مانگ لے سچے دل سے میری طرف رجوع کر لے تو میں اتنی بلکہ اس سے بھی بڑھ کے مغفرت لے کے تجھے ملوں گا اور تیرے یہ سارے گناہ بخش دوں گا ولا عبالی اور مجھے کوئی پرواہ دیں اتنا کریم رب ہو اتنا غفور الرحیم ہو اور بندہ اس سے دور رہے بندہ دو آنسو نہ اس کے سامنے بھائے بندہ اس کی طرف رجوع نہ کرے اور دل کو بندہ سیاہ سے سیاہ کرتا چلا جائے سچی بات ہے کہ ایک مسلمان اور مومن جو ہے وہ تو کبھی بھی یہ گوارہ نہیں کرتا جیسے مچھلی جو ہے وہ پانی کے باہر ہو تو تڑپتی ہے مومن اور مسلمان جو ہے گناہ اس سے ضرور ہوتے ہیں لیکن اللہ سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے اور اللہ سے وہ ہم کلام نہ ہو اللہ تعالی سے جو ہے وہ خود کلامی نہ کرے اور اس سے معافی نہ مانگے یہ مومن کے لیے موت ہو اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بھی بچیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں بار بار توبہ کرتے رہیں بعض دفعہ انسان گناہوں کے ساتھ جب بار بار توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالی جو ہے اسے اپنی حفاظت کے اندر لے لیتا ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ معمولی سے بھی غلطی ہو جائے تو پیار اور محبت کا تقاظہ یہ ہے اللہ کی محبت کا تقاظہ یہ ہے کہ انسان تڑپ جائے اس لیے نہیں کہ کوئی مہری گرفت کرے گا اس لیے کہ میں نے اپنے یہ رب کی اور اپنے خالق کی نافرمانی کی ہے تو یقین جانئے اگر یہ جذبہ اور یہ سوچ امیار اندر پیدا ہو جائے تو ہماری زندگی بہت خوبصورت اور بہت آسان ہو جائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدکا شرول اللہ علیہ اللہ تستغفرکا واتوبوئی لیک